اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شہور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے خود اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد ہم نے آپ سے پہلے یقینا رسول بیچے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی چار اشیاء کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کے مال اس کے حسب نصب اس کے حسن اور دین کی وجہ سے اور تم دیندار کو پالو اس حدیث میں لوگوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ شادی کرتے وقت عام طور پر انہی چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کرتے وقت ایسی عورت کا انتخاب کریں جو دیندار ہو جو دیندار ہو